اسلام علیکم ناصرین ٹین ای ٹی وی کے نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ ٹائنز پاکستان میں کورونا کے بائیس ستائے سمبات ریپورٹ مزید ایک ہزار شیاسی کورونا کیسس ریپورٹ ہوئے ملک میں کورونا کیسس کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ باسٹھ ہزار سانس سو اکھتر ہو گئی وزیراعظم عمران خان نے کسان پورٹل کا افتدہ کر دیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ چھوٹے کسان کی مدد ہمارا ویجن ہے کسان کو خوشحال کرنے سے ملک خوشحال ہوتا ہے پی آئی اے کو دھمکیاں پاکستان کا معاملہ افغانستان کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرلائن نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پروازے چلائیں بھارت کو عراقہ ایمن استقام کے لیے خطرہ بننے سے روکا جائے ریحام خان کے معافی مانگنے پر ظلفی بخاری کا ردعمل بھی آ گیا ظلفی بخاری نے ٹویٹر پر ریحام خان کی معافی کی ویڈیوز شیئر کر دی ظلفی بخاری کا کہنا تھا کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے پاکستان کے آئی ایم ایف سے سخت شرائط پر مذاکرہ ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تیاری پانچ بڑے برامتی شعبوں پر سترہ فیصد جنرل سیلس ٹیکس لگنے کا امکان وفاق وزر خزانہ نے کہا ہے کہ ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اونٹیریوں میں کورونا وارث کے سبب لگائی جانے والی پامندیوں میں آئندہ ہفتے مزید نرمی کی جائے گی کورونا وارث کے سبب لگائی جانے والی بہت سے اصول ہٹا دیے جائیں گے حکام کی جانب سے یہ فیصلہ صوبے میں کورونا کیسز کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے کنزرویٹی پارٹی کے سربراہ کے خلاف تنقید کرنے والے پارٹی رہنما کی لکنیت موطل موطل رہنما کا کہنا ہے کہ ایرین آٹول اعتماد کھو چکے ہیں پارٹی رہنما ریلیکشن میں ہار کے بعد آٹول کے خلاف آن لائن پٹیشن کا آغاز کیا تھا انوائنمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں شدید باریشوں کی وارننگ شہر میں پچاس میلی میٹر تک باریشوں کی پیش گئی باریشوں کا سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری مریضوں کی مجموعی تعدادہ سولہ لاکھ ستر ہزار دو سو اکتالیس تک جا پہنچی ہلاکتیں اٹھائیس ہزار تین سو سرسٹھ ہو گئیں انسانی بہران پر قابو پانے میں تالبان کی مدد کو تیار ترکی کا کہنا ہے کہ تالبان حکومت تسلیم نہیں کر سکتے روسی وزارت خارجوں کا کہنا ہے کہ تالبان وقت اگلے ہفتے روس پہنچے گا بیروت میں حزباللہ کی ریلی کے قریب پارنگ میں چھے افراد ہلاک لبنانی وزیراعظم کا پورتشدد کاروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کا حکم لبنانی فوج کی دائناتی کے بعد سے صورتحال میں تھوڑی بہتری آئی افغان انخلاق کے بعد امریکی لیفٹنن کرنل زیرہ ایتاب تنقیدی ویڈیوز جاری کرنے پر امریکی فوجی افسر کو کورٹ مارشل کا سامنا امریکہ افغانستان سے انخلاق کے لیے پروازے دوبارہ شروع کرے گا افغانستان میں نماز جمعے کے دوران مسجد میں دھماکہ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ آس پاس کی امارتوں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے دنیا بھر میں کورونا وارث کے ایک ہی دن میں ساڑھے چار لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آگئے متاثر افراد کی تعداد چوبیس کروڑ چار لاکھ اکتر ہزار دو سو ساٹھ تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وارث سے بہت ارتالیس لاکھ نیناروے ہزار ایک سو تیس ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 پاکستان میں عالمی وبا کرونا وارث سے مزید ستائیس افراد جام بھاک ہو گئے جبکہ مجموعی امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار دو سو اٹھائیس ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں موسیقی پاکستان میں عالمی وبا کرونا وارث سے مزید ستائیس افراد جام بھاک ہو گئے جبکہ مجموعی امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار دو سو اٹھائیس ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری تازہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید ایک ہزار چھیاسی کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ باسٹھ ہزار سات سو اکتر ہو گئی انسی اوسی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں تیرہ پن ہزار پانسو نوے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مصبت کیسز کی شرعہ دو اشاریہ سفر دو فیصد رہی سن میں کرونا کی کیسز کی تعداد چار لاکھ چونسٹھ ہزار سات سو چھالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چھتر ہزار پانسو ایک پنجاب میں چار لاکھ سنتیس ہزار تین سو سولہ اسلام آباد میں ایک لاکھ چھہ ہزار تین سو ستاون بلوچستان میں تنتیس ہزار ایک سو آٹھ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار تین سو اسی اور گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو تریسٹھ ہو گئی ہے کرونا کی سبب سب سے زیادہ عامواد پنجاب میں ہوئی ہیں جہاں بارہ ہزار آٹھ سو اکیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ سن میں سات ہزار پانسو بیس خیبر پختونخواہ پانچ ہزار چھ سو تیہتر اسلام آباد نو سو چھتیس گلگت بلتستان ایک سو چھہاسی بلوچستان میں تین سو باون اور آزاد کشمیر میں سات سو چالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں وزیر آزم عمران خان نے سٹیزن پورٹل کے تحت کاسٹ کاروں کے لیے کسان پورٹل کا افتتہ کر دیا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں وزیر آزم عمران خان نے سٹیزن پورٹل کے تحت کاسٹ کاروں کے لیے کسان پورٹل کا افتتہ کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ محنت کش طبقہ پورا سال محنت کرتا ہے محنت کش طبقے کی مدد سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کمزور اور محنت کش طبقے کی دعا خاص طور پر سنتے ہیں انہوں نے کہا کہ چھوٹے کسان کی مدد ہمارا ویجن ہے ہم نے انصاف کے لئے آواز اٹھائی ہمارے ملک میں اکثریت چھوٹے کسانوں کی ہے کسانوں اور مزدونوں کو اوپر لانا ہماری حکومت کا عظم ہے کسان کو خوشحال کرنے سے ملک خوشحال ہوتا ہے چھوٹے کسان کی مسلسل مدد کرنا میرا عظم ہے تو یہ جو محنت کش طبقے کی مدد کرنا ہے یہ اللہ کو خوش کرنا ہے کیونکہ اس کی خاص طور پر وہ آواز سنتا ہے محنت کش کی اور وہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے ان کی آواز پر والا زیادہ سنتا ہے تو یہ سب سے پہلے تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے بحثیت انسان تو انصاف تو کمزور کچھ ہے یہ ہوتا ہے طاقتور تو چاہتا ہے کہ میں قانون کے اوپر ہوں میں مجھے اینارو ملزے چھوٹا آدمی ہے انصاف کی تو وہ تلاش کرتا ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پچاس سال کے بعد ملک میں اب بڑے ڈیمز بن رہے ہیں جن کی وجہ سے بہت جلد ملک میں پانی کا اضافہ ہوگا کوہ سلیمان سے آنے والا پانی کا ریلہ زیادہ تباہی مچاتا ہے سیلا بھی ریلے روک کر پانی استعمال میں لاسکتے ہیں دریاؤں میں پانی برسات اور گلیشئرز پگھلنے سے آتا ہے پانی سٹور کریں گے تو کسان کو پانی دے سکیں گے پچاس سال کے بعد بڑی ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں یہ جو ہم دس ڈیمز بنا رہے ہیں یہ بہت پہلے بن جانی چاہیئے تھے اور ہم ہمارے کسانوں کے پاس زیادہ پانی ایویلیبل ہونا چاہیئے تھا سٹوریج ہمارے پاس ضرورت ہے پاکستان میں سٹوریج کی تو وہ ڈیمز بنا رہے ہیں اب اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ پانی کی سٹوریج پانی کا اضافہ ہوگا ہمارے کسانوں کو دینے کے لیے عمران خان کا کہنا ہے کہ کسان شیگر ملوں کے باہر لائن میں کھڑے رہتے تھے کسانوں کو گلنے کی کم قیمت ملتی تھی میں نے سوچا تھا کہ جب میری باری آئے گی تو کسان کو پورا پیسہ دلاؤں گا ہم نے ریسرچ پر کم پیسہ خرش کیا ریسرچ ختم ہو گئی انہوں نے کہا کہ کسان کارٹ سے چھوٹے کسانوں کے پاس براہ راست پیسہ آئے گا کاشتکاری کے لیے ہمارے پاس وافر زمین موجود ہے ایک بیماری آتی ہے پورا خاندان مقروض ہو جاتا ہے اب ہر خاندان ہیلتھ کارٹ پر دس لاکھ روپے تک علاج کر رہا سکتا ہے جو در ہماری گورنمنٹس ہیں وہاں ہر خاندان کے پاس ایک کارڈ آئے گا ہیلتھ کارڈ دس لاکھ روپے تک کسی ہسپتال میں وہ جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں وزیر عظیب عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پورٹل کے ذریعے یقینی بنائیں گے کہ کسانوں پر ظلم نہ ہو کسان اس حکومت کو اپنا سمجھے میرا ایمان ہے کہ جب ہم کسانوں کی مدد کریں گے تو پاکستان کی مدد کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں پی آئی اے کو دھمکیوں کے معاملے میں پاکستان کے افغانستان میں سفیر افغان حکام کے ساتھ اٹھائیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں پی آئی اے کو دھمکیوں کا معاملہ پاکستان کے اغوانستان میں سفیر اغوان حکام کے ساتھ اٹھائیں گے اپنی ہفتہ بار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار کا کہنا تھا کہ کابل میں پی آئی اپریشن کی موطلی کے حوالے سے پی آئی اے نے وضاحت جاری کی ہے قومی ایرلائن نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پروازے چلائیں تاہم اب پی آئی اے کی پروازے موطل کر دی گئی ہیں اغوانستان میں پاکستان کے سفیر اعلی حکام کے ساتھ معاملہ اٹھائیں گے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایرانی اسکری اور سیویلین حکام سے اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں دونوں ممالک کے مابین دیرینہ تعلقات ہیں ایران پاکستان کا پورامان ہمسائے ملک ہیں اغوانستان سمیت اہم ایشیوز پر باتچیت ہوئی تاہم سعودی عرب کے حوالے سے ایران سے کوئی بات نہیں ہوئی سعودی عرب اور ایران کے مابین مسائل کے حل کے لیے مذاکرات ہونی چاہیے کسی بھی دوسرے ملک کی وجہ سے کسی ملک سے تعلقات متاثر نہیں ہوتے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اغوانستان میں وسیع البنیات، حکومت اور امن کا قیام سب کی اولین ترجیح ہونی چاہیے مذاکرات کے ذریعے ہی اغوانستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں آسم افتخار نے کہا کہ مقبوضہ جمع کشمیر میں ایک ہفتے میں جاری مقابلوں میں دس کشمیریوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا چودہ سو سے زائد کشمیریوں پر جاری مقدمیں قائم کیے بھارت کے نہتے کشمیریوں کے خلاف جاریحانہ اقدامات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے بھارت کو علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ بننے سے روکا جائے پاکستان نے بھارت میں اسلامو فوبیا اور اقلیتوں کے خلاف ظلم کی جانب دنیا کی توجہ محصول کرائی ہے کشمیری youth are the main target of india's repression we have strongly condemned the arrest of over 1400 کشمیری's on false charges in one of the biggest ever crackdowns in IIOJK this is a serious concern for the international community india has simultaneously stepped up its nefarious smear campaign against پاکستان and کشمیری's for example the baseless allegations of so-called infiltrations across the LOC and fake arms recovery operations پاکستان ترک انصاف کے رہنماء ظلف بخاری کا کہنا ہے کہ سچ کی ہمیشہ چیت ہوتی ہے ریحام خان نے عوام کے سامنے معافی مانگ لی اور جرمان آدھا کیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان ترک انصاف کے رہنماء ظلف بخاری کا کہنا ہے کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے ریحام خان نے عوام کے سامنے معافی مانگ لی اور جرمان آدھا کیا تفصیلات کے مطابق پاکستان ترک انصاف کے رہنماء ظلف بخاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ریحام خان کی معافی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے عدالتی حکم پر ریحام خان نے عوام کے سامنے معافی مانگ لی اور جرمانہ بھرا انشاءاللہ ایک دن ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی قانون ہوگا جو بیشتر میڈیا نمائندوں کو جھوٹ جالی خبروں پر کیفر کردار تک لے جائے گا یہ سب تب ہوتا ہے جب قانون کی بالا دستی ہوتی ہے اب اگلی باری کمیشنر راول پنٹی کی ہے یاد رہے برطانوی عدالت کے حکم کے بعد ریحام خان نے معافی نامہ اور ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر جاری کیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ تمام اشاعات پر ظلفی بخاری کو شرمندگی کا سامنہ کرنا پڑا ظلفی بخاری پر لگائے جھوٹے الزامات پر غیر مشروط معافی مانگتی ہوں اور ساتھ ہی حتہ قزت قانونی خراجات کی مد میں رقم ادا کرنے پر اتفاق کرتی ہوں میں نے ساتھ دسمبر دوہزار انیس کو سید توقیر بخاری کا ایک ٹویٹ اور ویڈیو ری ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ظلفی بخاری تھوڑے پیسوں کے عوض دھوکہ دہی اور اکربہ پروری کے مرتقب ہوتے ہوئے روزویل جیسا ایک قیمتی ملکی اساسہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ الزامات غلط اور چھوٹے تھے میں اب سمجھتی ہوں کہ ظلفی بخاری نہ تو دھوکہ دہی یا اکربہ پروری میں شامل ہیں اور نہ ہی وہ تھوڑے پیسوں کے عوض روزویلٹ کی فروخت کی کوشش کر رہے تھے پاکستان اس وقت بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ چھئی ارب ڈالر کی توسیح فنڈ سہولت کی دوبارہ بحالی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں پاکستان اس وقت بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ چھئی ارب ڈالر کی توسیح فنڈ سہولت کی دوبارہ بحالی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے پاکستان آئی ایم ایف سے سخت شرائط پر مذاکرات کر رہا ہے اور وزیر خزانہ شاکت ترین نے امید ظاہر کی ہے کہ ای ایف ایف دوبارہ بحال ہو جائیں گے ذرائق کا کہنا ہے کہ ای ایم ایف کی سخت شرائط کے سبب حکومت کو 334 ارب روپے کی سیز ٹیکس چھوٹ ختم کرنی پڑ سکتی ہے اطلاعات ہیں کہ موبائل فون سمیت پانچ بڑے برامدی شعبوں پر 17 فیصر جرنل سیز ٹیکس لگنے کا امکان ہے امریکہ کے انسٹیوٹ آف پیس کو گزشتہ روز دیئے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ای ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ بیجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا جائے لیکن ہمارا ماننا ہے کہ بیجلی کے نرخوں میں اضافہ سے افراد زر کو ہوا ملے گی ان کا کہنا تھا کہ مالی سال 2021 کے دوران ترقی گزشتہ سال سے فرشاریہ پانچ فیصد کے مقابلے میں چار فیصد سے زیادہ ریکارٹ کی گئی وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور پاکستانی معیشت مالی سال 2021 کے دوران پانچ فیصد سے زیادہ ترقی کرے گی مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد